بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے زبردست قسم کا سکین کو پالش کرنے والا ایک نصحہ بتانے جا رہی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی سکین کو کس طریقے سے پالش کر سکتے ہیں آپ نے سکین کو پالش کرنے کے لئے سب سے پہلے لیتا لینی ہے ماش کی دال اس کو انڈیا میں اڑت دال بھی بولتے ہیں اور پاکستان میں اس کو ماش کی دال بولتے ہیں یہ ماش کی دال جو ہے اس کا پالش بہت زیادہ سکین پالش میں پایا جاتا ہے اس کا پالش جو سکین پالش کے حوالے سے بہت زبردست ہے آپ نے سکین کو پالش کرنے کے لئے سب سے پہلے ماش کی دال لینی ہے اور اس کو دو تین پانی دھو کر بگو دینا ہے پہلے آپ نے ایک انٹہ روم ٹمپریچر میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں جب یہ دال ہاتھ کے ساتھ ٹوٹنے لگ پڑے تو آپ نے اس کو بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے اور اس کا بہت بڑی فائن سا پانی جو ہے وہ لے لینا ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے اس کو بنا کے سٹور کر کے رکھ لینا ہے فریج میں اور جب جب آپ کو ضرورت پڑھنی ہے روزانہ آپ نے اس کا لینا ہے ٹور ٹی سپون آپ نے اس مٹیریل کو لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے دہی یہ ہمارے لئے مساج کریم بن جائے گی روزانہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے چیرے کو مساج کرنا ہے اس طریقے سے یہ مٹیریل بنا کے لگانے سے نہ صرف آپ کے چیرے کے اوپر جتنی بھی سکین یا وہ پالش ہوگی بلکہ آپ کی سکین کو پڑھ کر لائنس پڑھیں ہوئی ہیں تو اور مو ہوگی آپ کی سکین فیر ہوگی آپ کی سکین بائٹ ہوگی بہت زبردست یا نصح ہے آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیجئے گا یہ آپ کی سکین کو پر سے جھولیوں کو بھی ہتم کرے گا آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی اس کی اپنے ہاتھوں کے پر چیرے کو پر لینی ہے اور مساج کرنا ہے روزانہ رات کے ٹائم یا کسی ٹائم میں دن میں ایک بار آپ اس کا مساج اپنے ہاتھوں کے پر چیرے کو پر کر لیا کریں آپ کو بہت زبردست قسم کے اس کے ارداد ملیں گے اگر آپ کے چیرے کو پر لائنس پڑھیں ہوئی ہیں جھولیاں ہیں تو یہ بہت ہی جلدی اس سے رمو ہو جائیں گی جو جھولیاں ہیں یا لائنس ہوتی ہیں وہ مساج کے ساتھ ویسی بھی بہت جلدی دور ہو جاتی ہیں تو آپ دن میں ایک بار ضرور اس کا مساج اپنے چیرے کو پر کر لی کریں تین کام یہ کرے گا جھولوں کو حتم کرے گا سکین کو پالش کرے گا اور سکین کو فیر کرے گا اچھا آپ اس کے اندر نا وائٹ لنگ پولڈر کو بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی سکین کے پر بہت زبردست اثر آئے گا اگر آپ اس کو صرف اور صرف ہاتھوں کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کی جو سکین ہے وہ فیر ہو گئے یہ دونوں طریقے سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو مساج کرنے کے بعد آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دیں یا آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کی سکین کے پر فائدہ ہوگا پھر آپ نے ایک گھنٹے بعد نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے تو آپ کی سکین نکری نکری بیتا ہو جائے گی بہت زبردست طریقہ ہے اپنی سکین کو فیر کرنے کا آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیجئے گا